السلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈر بائلوجی چپٹر ففٹین کا یہ لیکچر نیبر ففٹین جس میں ہم کٹنی یا جسے رینل ڈائلیسس بھی کہتے ہیں اس ٹاپک کو تفصیل سے سیکھیں گے اگر لرننگ آؤٹکم کو دیکھیں تو ایس ایل او میں ہمیں کہا گیا کہ ہم جو میکنیزم ہے ڈائلیسس کا اس کو ایکسپلین کریں اور ڈائلیسس علیٹڈ پرابلمز کو ساتھ ایکسپلین کریں یہ دونوں چیزیں بھی اس لیکچر میں ہم کور کریں گے اس کے ساتھ اور ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں ڈائلیسس علیٹڈ جن کو ہم نے سیکھنا ہے تو ایک کمپریینسر انداز سے اس ٹاپک کو کور کریں گے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ڈائلیسس کی ڈیفینیشن سے سٹوڈنٹس ہم نے پریویس لیکچر کے اندر کٹنی فیلیر کا ذکر کیا ہم نے کہا کہ ایکیوٹ یا کرونک کٹنی فیلیرز میں کٹنیز جو ہیں وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ لوس کر جاتے ہیں فنکشن وہ پرفارم نہیں کر پاتے اور اگر کٹنیز اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر رہے تو بلڈ میں جو ٹاپزنز ہیں اور جو ویسٹ مٹیریلز ہیں وہ باڈی کو ڈیمج کر سکتے ہیں ڈیت کاز کر سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ جب کٹنیز اپنا کام نہیں کر رہے کٹنیز اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے تو آرٹیفیشل طریقے سے بلڈ کو فیلٹر کیا جائے اور اس میں سے ٹاکزنز اور ویس مٹیریل کو ریموو کیا جائے اگر بلڈ کو آرٹیفیشل طریقے سے فیلٹر کریں گے تو اس کو کٹنی یا رینل ڈائلائسز کا نام دیتے ہیں اگرچہ جو پرنسپل ہے ڈائلائسز کا اور کٹنیز کی ورکنگ کا جو پرنسپل ہے وہ ایک ہی جیسا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ایفیشنسی دیکھیں ہم کٹنیز کی وہ زیادہ ہے اور یہ جو ڈائلائسز ہے آرٹیفیشل طریقہ ہے یہ اتنا ایفیشنٹ نہیں ہے تو ڈائلائسز اسی پرنسپل پر کام کرتا ہے جس پر کٹنی کام کرتے ہیں لیکن یہ اتنا ایفیکٹو ایفیشنٹ نہیں ہے جتنا کہ کٹنیز نیچرلی جو بلڈ کو فیلٹر کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ پروسس ہے آرٹیفیشل ڈائلائسز کے نتیجہ ہیں ٹائپس آف ڈائلائسز وہی دو ہیں جو آپ میٹرک میں بھی سن کے آئے پڑھ کے آئے یعنی پیریٹونیل ڈائلائسز اور ہیمو ڈائلائسز یہ دو ٹائپس ہیں رینل ڈائلائسز کی اب ون بائی ون ہم نے ان دونوں کو ڈیٹیل سے سیکھنا ہے ڈیفائن کریں گے دونوں کو پھر ان کا جو پرسیجر ہے وہ بتائیں گے اور پھر جو ریلیٹیو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ دیکھیں گے یعنی چار سب ایڈنگز کے اندر ہم ان دونوں ٹائپس کو ڈسکس کریں گے آغاز لیتے ہیں پیریٹونیل ڈائلائسز سے اور سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پیریٹونیل ڈائلائسز کا جو ورڈ ہے پیریٹونیل یہ بتاتا ہے اس کا کنسپٹ کو اس کی ڈیفینیشن کو پیریٹونیل ڈائلائسز جو پیریٹونیم میں کیا جائے گا پیریٹونیم کیا چیز ہے سٹوڈنٹس ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ کیاوٹیز ہیں ان میں سے ایک کیاوٹی جو ہے وہ ابڈومینل کیاوٹی ہے پیٹ والا جو ریجن ہے اس کے آز پاس جو کیاوٹی ابڈومینل کیاوٹی ابڈومینل کیاوٹی کو ایک میمبرین جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں انکلوز کیا ہے بند کیاوٹی کو گھیرنے والی انکلوز کرنے والی جو میمبرین ہے اس کو پیریٹونیم کہتے ہیں اب یہ جو پیریٹونیم ہے یہ ٹو لیئرڈ میمبرین ہے اور اس کی دونوں لیئرز کے درمیان میں سپیس ہے گیپ ہے پیریٹونیم کی جو دو لیئرز ہیں اس کے درمیان میں جو سپیس ہے گیپ ہے اس کو پیریٹونیل کیاوٹی کا نام دیتے ہیں اگر ہم اس پیریٹونیل کیاوٹی میں یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں پیریٹونیم میں ایک فلوڈ ڈال دیں اور وہ فلوڈ جو ہے سات کیپلریز میں فلو کرتے ہوئے بلڈ میں سے ویسٹ کو ایبزورب کر لیں تو ڈائلائیسز ہو گیا اور ایک طرح سے فلٹریشن ہوگی بلڈ کی تو چونکہ ایسا ہم پیریٹونیم کے اندر ایک فلوڈ ڈال کر کرتے ہیں لہٰذا یہ ڈائلائیسز پیریٹونیل ڈائلائیسز کہہ لاتا ہے پیریٹونیل ڈائلائیسز میں نیچرل جو میمبرین ہے باڈی کی پیریٹونیم اس کو استعمال کرتے ہیں تب ہی اس کو پیریٹونیل ڈائلائیسز کا نام دیا جاتا ہے اب اسی چیز کو سپورنٹس اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے سکرین پہ جس میں پیریٹونیل کیوٹی سٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہے ہائلائیٹ کی گئی اور اس پیریٹونیل کیوٹی میں ایک فلوڈ جو ہے وہ فل کیا گیا ہے اب فلوڈ فل کرنا ہے تو اس کے لیے سرجری کر کے ایک ٹیوب کو انسرٹ کیا جاتا ہے پیریٹونیل کیوٹی تک اس ٹیوب کو کیسیڈر کہتے ہیں اس ٹیوب کی مدد سے ایک فلوڈ جو ہے جس کو ڈائلائیسز فلوڈ کا نام ہم دے سکتے ہیں یہ ڈائلائیسز فلوڈ اس ٹیوب کی مدد سے پیریٹونیل کیوٹی میں فل کر دیا جاتا ہے اسی پیریٹونیل کیوٹی کی سراؤنڈنگ میں جو بلڈ کیپلریز ہیں ان کا ایک نیٹ ورک موجود ہے اس لیے باڈی کے اندر یہ ایک قدرتی طور پر زبردست قسم کی سائٹ ہے جہاں پہ بلڈ کافی مقدار میں پہنچتا ہے بلڈ کیپلریز ہیں بلڈ کیپلریز اور جو پیریٹونیل کیوٹی ہے یہ پیریٹونیم ہے اس کے درمیان میں کوئی زیادہ گیپ نہیں ہے تھوڑا ریجن ہے تھوڑا گیپ ہے تھوڑا فاصلہ ہے لہٰذا ڈیفیوزن شارٹ ڈسٹنس پہ پاسبل ہے تو یہ ایک زبردست قسم کی سائٹ ہے یہاں پہ اگر ہم فلوڈ کو فل کر دیں ایک خاص طرح کے فلوڈ کو تو سٹوڈنٹس بلڈ کیپلریز میں جو بلڈ ہے اور یہ جو فلوڈ ہے اس کے درمیان میں ڈیفیوزن ہو جائے گی ایکسچینج آف مٹیریلز ہو جائے گا اور بلڈ میں جو ویسٹ ہے یوریا وغیر ہے ایکسٹرا وارٹر ہے یہ ایکسٹرا سالٹس ہو جا رہا ہے وہ ڈیفیوز کر کے سٹوڈنٹس اس پیریٹونیل کیپٹی کے اندر موجود جو فلوڈ ہے اس میں آ جائیں گے اور بعد میں اس فلوڈ کو جب یہ سیکیریٹ ہو جائے گا جب یہ فلوڈ بھر جائے گا فل ہو جائے گا ویسٹ مٹیریلز سے تو اس فلوڈ کو اسی ٹیوب سے باہر نکال لیا جائے گا اسی ٹیوب کی مدد سے اور جب اس ڈائلائیسس فلوڈ کو باہر نکال لیا جائے گا تو پھر دوبارہ سے فریش فلوڈ اس میں انسٹ کر دیا جائے گا اس طرح ہر کچھ گھنٹوں کے بعد چینسات یا سم ٹائمز بارہ گھنٹوں کے بعد جو ہے ڈائلائیسس فلوڈ جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے پہلے بارے نکال کے تو فریش ڈائلائیسس فلوڈ جو ہے وہ انسٹ کر دیا جاتا ہے اور قدرتی طور پر باڈی کے اندر ہی پیریٹونیم کے اندر ہی جو فلٹریشن کا کام ہے یہ ہوتا رہتا ہے ڈیفیئن جو ہے وہ بلڈ جو کیپلڈویز کے درمیان میں موجود ہے اور فلوڈ جو پیریٹونیم میں موجود ہے ہم نے خود انسٹ کرے ہیں ان کے درمیان میں ڈیفیئن ہو جاتی ہے اور فلٹریشن ہو جاتی ہے اس لیے اس ڈائلائیسس کو پیریٹونیل ڈائلائیسس کا نام دیتے ہیں میں نے ڈائیگرام میں پروسیجر کے اوپر کچھ باتیں کی ہیں اب آپ کو یہاں پہ کانٹینٹ میں پروسیجر ہسانی سے سمجھ آ جائے پیریٹونیل ڈائلائیسس کا پروسیجر کچھ ایسا ہے کہ دو کیتیڈرز جو ہیں وہ الگ الگ یا ایک کیتیڈر جس کی آگے دو برانچنگ ہو رہی ہوں وہ انسٹ کر دیا جاتا ہے اس لیے یہاں پہ دیکھیں ایک ٹیوب جو ہے وہ سرجریکلی انسٹ کی گئی ہے اس کو میں تھوڑا سا ساف کر لوں آپ کے لیے ایریز کر دوں تاکہ دیکھ سکیں ایک ٹیوب جو ہے وہ ایک کیتیڈر جو ہے وہ سرجریکلی انسٹ کیا گیا لیکن آگے آپ دیکھیں تو یہ اس کی دو برانچنگ ہیں ایک پارٹ جو ہے استعمال ہوتا ہے فلوڈ کو انسٹ کرنے کے لیے اور ایک پارٹ جو ہے استعمال ہوتا ہے فلوڈ کو ڈرین کرنے کے لیے وہاں سے باہر نکالنے کے لیے تو دو الگ الگ کیتیڈرز انسٹ کیا جا سکتا ہے ایک سنگل کیتیڈر دو برانچز کے ساتھ انسرٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے سرجری کرنا پڑتی ہے سرجری کر کے یہ کیسڈر انسرٹ کریں گے پھر کچھ ویکس انتظار کریں گے جب وہ ہیل کر جائے ظاہر ہے سرجری ہوئی ہے زخم ہوا تو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہیل کر جائے اب یہ ظاہر ہے جب پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اپنا چیک اپ کروا رہا ہے تو ڈاکٹر کو اگر یہ لگتا ہے کہ ڈائل ایسس نہیں کیا جائے گا تو پیشنٹ کی زنگی جو ہے اس کو خطرہ لاکھ ہے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو کچھ دن پہلے ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یا دو تین ہفتے پہلے پیشنٹ کے جو فیلیر ہے وہ کس لیول کا ہے تو جو ہے سرجری ایڈوانس میں کر کے کیتڈر انسرٹ کر دی جاتے ہیں تاکہ کچھ دن لگیں اور جو زخم ہے وہ بھر جائے ہیل کر جائے اور جب ہیل کر جائے گا تو پھر اس پیشنٹ کو ٹرین کیا جائے گا ڈائل ایسس کی ٹریننگ دی جائے گی اس پیشنٹ کو ڈائل ایسس کی ٹریننگ کیوں دینی ہے کیونکہ پیریٹونیو ڈائل ایسس وہ بندہ وہ پیشنٹ خود بھی کر سکتا ہے اپنے گھر پہ اس کو ایک بار جب کیتڈر انسرٹ ہو گئے اس کے بعد اسے صرف پتہ کرنا ہے کہ یہ کیسے وہ کر سکتا ہے اس کو پروسیجر وغیرہ سکھا دیے جاتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے جس طرح گھر میں بلڈ پریشر وغیرہ خود سے لوگ چیک کر لیتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے میریرنگ ڈیوائس رکھی ہوتی ہے اسی طرح سمپل طریقے سے گھر میں وہ بندہ اگر اس کو تھوڑی سے ٹریننگ دے دی جائے تو وہ پیریٹونیو ڈائل ایسس بھی کر سکتا ہے تو ٹریننگ دے دی اب ٹریننگ میں جو چیزوں سے بتائی جاتی ہیں جو پروسیجر کے پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ جو کیتھڈرز انسرٹ کی ہیں یہ کیتھڈرز پورٹل کے طور پر کام کریں گے پورٹل مطلب راستہ ایک چینل تو یہ کیتھڈر سے ہی جو ڈائل ایسس فلوڈ ہے وہ انسرٹ کیا جائے گا اور کیتھڈر سے ہی اس کو ڈرین آؤٹ کیا جائے گا تو یہ چینل کے طور پر راستے کے طور پر ایکٹ کریں اور ان میں ڈائل ایسس ایٹ یا جس کو ڈائل ایسس فلوڈ کہتے ہیں وہ ان کے مطلب سے جو کیوٹی ہے پریٹونیل کیوٹی اس میں فل کیا جاتا ہے اور جب وہ سیچوریٹ ہو جائے بھر جائے ویس سے تو اس کو ڈرین آؤٹ کیا جاتا ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ کیوٹی ہے پریٹونیل کیوٹی ہے اس کے اندر جو فلوڈ انسرٹ کیا ہے وہ ادھر ٹھہرے گا ریٹین کرے گا ایسا نہیں ہے کہ باڈی کے اندر ایک فلوڈ جو ہے وہ انسرٹ کر دیا ہے ڈائل ایس ایٹ ڈپینڈنگ پان کہ پیشنٹ اگین کتنا برداشت کر سکتا ہے وہ لیول ظاہر ہے وہ محسوس تو ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر ایک فلوڈ جو ہے وہ فل کیا ہے پیشنٹ کتنا کمفرٹیبل ہے اس حساب سے تقریباً آدھا لیٹر اس سے کچھ زیادہ اس سے کچھ کم ڈائل ایس ایس فلوڈ جو ہے وہ انسرٹ کیا جاتا ہے پیریٹونیم میں اور جو ڈائل ایس ایس فلوڈ کے مالیکیولز ہیں یہ اس پیریٹونیم سے باہر نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ لیکیج ہونے کا کوئی بہت زیادہ خطرہ ہو سم کیسز میں لیکیج ہو بھی سکتی ہے لیکن وہ پیشنٹ کی اپنی کہہ لیں کہ بے احتیاطی کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے یہ کچھ اور کمپلیکیشنز کے وجہ سے ہو سکتی ہے نارملی لیکت جو ہے وہ نہیں ہوتا اور جو فلوڈ ڈائل ایس ایس فلوڈ انسرٹ کیا ہے وہ ڈائل ایس ایس فلوڈ اسی جو کیوٹی ہے جو ایبڈومنل کیوٹی کے باہر پیریٹونیم ہے اسی پیریٹونیم کے اندر جو ڈائل ایس ایس فلوڈ ہم نے فل کیا وہ ادھر ہی موجود رہتا ہے ریٹین رہتا ہے جب ہم نے اس کو فل کر دیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ باہر بلڈ کیپلریز ہیں بلڈ کیپلریز اور وہ جو ڈائل ایس ایس فلوڈ اس کے درمین میں ایکسچینج آپ مٹیریلز ہو جائے گا تھوڑا سا سمجھ لیں تو یہاں پہ ایک حصہ یہ اوپر والا اس پیریٹونیم کو شو کر رہا ہے پیریٹونیل کیوٹی کو شو کر رہا ہے جس کے اندر ہم نے ڈائل ایس ایٹ یا ڈائل ایس ایس فلوڈ فل کر رکھ پھر ساتھ کیپلری کا ایک پارٹ ہے جس میں بلڈ موجود ہیں اور ان دونے کے درمین میں زیادہ گیپ نہیں ہے تو بلڈ سے جو ویسٹ بغیرہ ہے یوریا بلڈ میں ہے ڈائل ایس ایٹ میں تو یوریا نہیں ہے تو یوریا ہار کنسٹریشن تو لوہر کنسٹریشن جو ہے وہ ڈیفیوز کر جائے گا اور اس طرح اگر ویسٹ بلڈ میں زیادہ ہے تو ویسٹ بلڈ میں زیادہ ہے دیفیوز کر جائے گا اسی طرح سے اگر سوڈیم یہاں پہ زیادہ ہے بلڈ میں ڈائل ایس ایٹ میں کم ہے تو وہاں ڈیفیوز کر جائے گا وہاں سے اگر بلڈ میں بلڈ میں بلڈ کم ہے تو ڈائل ایس ایٹ سے ڈائل ایس ایٹ سے ڈائل ایس ایٹ سے ویسٹ بلڈ کی طرف جو ہے وہ ڈیفیوز کر جاتا ہے تو اس طرح جو ہے مٹیریلز ہیں ان کے ایکسچینج ہو جاتی ہے اور ویسٹ مٹیریل اور ٹاکزنز چونکہ صرف بلڈ میں ہیں ڈائلائس ایٹ میں نہیں ہیں لہذا ویسٹ یعنی یوریا وغیرہ جو ہے وہ بلڈ سے نکل کر ڈائلائس ایس فلورڈ میں آ جاتا ہے اور یہ ایکسچینج جو ہے وہ کئی گھنٹیں چلتی رہتی ہے ڈپینڈنگ پان کے پیشنٹ جو ہے وہ کھانے پینے میں کتنی پریز کرتا ہے کتنی احتیاط کرتا ہے تو اگر وہ احتیاط کرے اپنی ایکٹیوٹیز میں اپنی کھانے پینے میں تو دس گھنٹوں کے بعد بھی بارہ گھنٹوں کے بعد بھی وہ اس کو ریفریش کر سکتا ہے ڈائل ایس ایٹ کو اور اگر اسے اپنی ایکٹیوٹیز خاص طرح کی انجام دینی ہے اور کھانے پینے میں بھی احتیاط نہیں کرنی ہے تو ہو سکتا ہے اسے چار پانچ گھنٹوں بعد فریش جو ڈائلائسٹ ہے وہ انسرٹ کرنا پڑے اور دن میں اسے دو تین چار پانچ مرتبہ بھی جو ڈائلائسس ہے پریٹونیل ڈائلائسس وہ پرفارم کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ سمپل سی ایکسچینج ہے ڈفریئن ہے ڈائلائسس فلوڈ اور جو پریٹونیل بلڈ ہے یا آپ کہہ لوگے جو پریٹونیم کے بار کیپلریز ہیں بلڈ اس کے درمیان بات آگے بڑھاتے ہیں سپوڈنٹس جیسے آپ کہا کہ جب سرکولیشن ہو رہی ہے بلڈ جو ہے وہ بلڈ کیپلریز میں بلڈ ویسلز میں پاس ہو رہا ہے تو جو پریٹونیم ہے اس کے آس پاس یہ کیپلریز ہیں پریٹونیم میں ڈائلائسس ہے دونوں کے درمیان میں آپ کو بتایا کہ گیپ زیادہ ہے نہیں ہے تو ڈائلائس ای جو فلوڈ ہے ڈائلائس ایٹ ہے وہ اٹریکٹ کر لے گا ان مالیکیولز کو ان مٹیریلز کو جو بلڈ میں تو زیادہ ہیں یا ہیں اور ڈائلائس ایٹ میں نہیں ہے لائک یوریا بلڈ سے ڈائلائسس جو فلوڈ ہے اس کے اندر آ جائے گا اس طرح سے بلڈ فلٹر ہو جائے گا ڈائلائسس جو ہے پریٹونیم کے اندر موجود رہے گا کچھ گھنٹوں کے لیے اور جب یہ ایکسچینج ہو جائے گی مٹیریلز کی تو چار پانچ چھیں سات دس بارہ گھنٹوں بعد ڈپینڈنگ پان ایکٹیوٹیز اور ڈائیٹ اس کو ایکسچینج ہونے کے بعد اسے فریش جو فلوڈ ہے وہ ڈالنا پڑے گا اس کے لیے جو پہلے جو ڈائلائسس فلوڈ ہے وہ ڈرین آؤٹ کرنا ہے اور ڈرین آؤٹ کرنے کے بعد دن اسے دوبارہ سے فریش جو فلوڈ ہے وہ انسرٹ کرنا پڑے گا اسی پریٹونیم کیاوٹی کے اندر اگر دو کیتھڈر ہیں تو سیکنڈ کیتھڈر جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے سنگر کیتھڈر ہے اس کے دو برانچز ہیں ساتھ تو سیکنڈ برانچ جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں پریٹونیم ڈائلائسس کے پروسیجر کو سمجھ دینے کے بعد اب ہم آسانی سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پریٹونیل ڈائلائسس کی دو سٹیجز ہیں ایک سٹیج جو ہے وہ ایکسچینج کی ہے ایکسچینج وہ سٹیج ہے جس میں کہ ڈائلائسس فلوڈ جو ہے وہ ڈالا اور نکالا جاتا ہے پریٹونیل کیوٹی میں یا آپ سمپلی ابڈومنیل کیوٹی بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ ابڈومنیل کیوٹی کی سراؤنڈنگ میں پریٹونیم موجود ہے تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ پریٹونیل کیوٹی یا ابڈومنیل کیوٹی دونوں میں سے کسی ایک کو ریفر کر سکتے ہو اگرچہ پریٹونیل لکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تو جو ڈائلائسس ہے اس کو ایک مرتبہ انسرٹ کیا ہے پھر اس کو نکالا تو یہ ایکسچینج ہے یا آپ کہہ لوگ کے ریفرش کیا جاتا ہے ڈائلائسس فلوڈ کو پریٹونیم کے اندر کو ایک یہ سٹیج ہے اور دوسری جو سٹیج ہے وہ ڈویلنگ کی یا ڈویل سٹیج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائلائسس فلوڈ ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ابڈومنیل کیوٹی یا پریٹونیل کیوٹی کے اندر ٹھہرے گا تاکہ جو ڈیفیون ہے بلڈ میں اور ڈائلائسس فلوڈ میں وہ پاسبل ہو سکے تو پہلی سٹیج کے اس کو ایکسچینج کیا جائے گا ڈائلائسس فلوڈ کو دوسری سٹیج کے اس کو تھوڑا ٹائم دیا جائے گا پریٹونیل کیوٹی کے اندر ٹھہرنے کے لیے تھا کہ جو ڈیفیون ہے وہ پاسبل ہو سکے اڈوانٹیجز اور ڈس اڈوانٹیجز اگر ہم دیکھیں پریٹونیل ڈائلائسس کے تو تیسری اڈنگ اڈوانٹیجز کی جو سب سے بڑا اڈوانٹیج ہے پریٹونیل ڈائلائسس کا وہ موبلٹی ہے جو پیشنٹ ہے وہ موف کر سکتا ہے اس کے ایک جگہ رکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے اپنی جو پریٹونیل کیوٹی ہے اس کے اندر ایک بار ڈائلائسس فلوڈ جو ہے وہ فل کر دی ہے اب اگلے چھ ساتھ یہ دس گھنٹوں کے لیے وہ آسانی سے موف کر سکتا ہے جہاں جانا چاہے اتنا اگر دس گھنٹوں کا ٹریول ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے اسے اس دوران اسے موف کرتے ہوئے اگر کوئی کام کرنا ہے تو موف کر سکتا ہے اگر وہ ٹیچر ہے تو پڑھا سکتا ہے سٹوڈینٹ ہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی اور اس کا آفس ورک ہے تو جو بھی اس کا کام ہے وہ کر سکتا ہے موف کر سکتا ہے اسے ایک جگہ بیٹھنی کی ضرورت نہیں ہے تو جو ریگلر ایکٹیوٹیز ہیں ان میں لوگ جو ہیں اپنا جو بھی نارمل روٹین ورک ہے وہ کر سکتے اور باڈی کے اندر جو ہے ڈائلائسز فلوٹ جو ہے وہ فل کر رکھا ہے اور وہاں پہ ڈیفوئین ہو رہی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس نے خوراک اپنی کیسے رکھی ہے اس کی ایکٹیوٹیز کس طرح کی ہیں مسکلر ایکٹیوٹیز ہیں یا نارمل ایکٹیوٹیز ہیں نون مسکلر ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈائلائسز فلوٹ ہو سکتا ہے اس کو بارہ گھنٹے رہنے کی ضرورت تو یعنی بارہ گھنٹوں بعد ریفریش کر لیا جائے دس گھنٹوں بعد یا پانچھے گھنٹوں بعد ریفریش کر لیا جائے تو کچھ گھنٹے تو ظاہری بات ہے وہ جو ڈائلائسز فلوٹ ہے اس کو ریٹین کیا جائے گا اس دوران وہ بندہ جو بھی روٹین ورک ہے گھر پہ یا باہر وہ پرفارم کر سکتا ہے اگر لیمیٹیشنز کی بات کریں ڈس اڈوانٹیجز کی بات کرے پاریٹونیوڈ ڈائلائسز کی تو اس میں یہ ہے کہ یہ اتنا ایفیشنٹ نہیں ہے جو سکسس ہے پاریٹونیوڈ ڈائلائسز کی وہ ویریابل ہے ویریابل اس لیے ہے کہ جو پرسن 2 پرسن پیریٹونیوڈیا میں اس کی جو پرمی crowd ہے وہ ویری کرتی ہے ایک بندے کی جو پیریٹونیوڈیا میں ہوسکتا ہے وہ زیادہ permeabil ہو وہ زیادہ بہتر ڈفیئن کو علاو کرے دوسرے بندے کی پیریٹونیوڈیا میں واہتنی بہتر الاؤ نہ کرے تو جو پرمیبلیٹی ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے لہٰذا جو سکسس ہے پیریٹونیل ڈائلائسز کی وہ بھی ویریابل ہے اور جب ایفیشنسی ہم میر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو پیریٹونیل ڈائلائسز ہے یہ ظاہر ہے جو کڈنیز کا کام ہے جو سپیشلسٹ فنکشن ہے فیلٹریشن کے لیے بلڈ فیلٹریشن کے لیے وہ تو بہت ایفیشنٹ طریقے سے ہی کام کرتے ہیں لیکن پیریٹونیل ڈائلائسز یہ اتنا ایفیکٹو نہیں ہے اور اگر اس کو دوسری جو ٹائپ ہے ہیمو ڈائلائسز اس کے ساتھ کمپیر کریں تو ہیمو ڈائلائسز کے مقابلے میں بھی یہ لیس ایفیکٹو ہے بلڈ کو فیلٹر کرنے میں بلڈ سٹوکزنز اور ویسٹ وغیرہ کو ریموو کرنے میں سٹوڈنٹس اس کے علاوہ اور بھی کچھ ڈس اڈوانٹیجز ہیں لائک اسے ایک دن میں کئی دفعہ جو ہے وہ پرفارم کرنا پڑتا ہے پیریٹونیل ڈائلائسز کو اس میں جو انفیکشنز ہیں ان کا رسک بڑھ جاتا زہر ہے جو ہے وہ سرجری کر رکھی ہے کیتڈر جو ہے وہ پلیس کیا ہوا ہے اور بیکٹیریہ کو ایک انٹری پوائنٹ جو ہے وہ باڈی میں جانے کا مل سکتا ہے اور جو پیریٹونیل میں خاص طور پر اس کی انفلمیشن ہو سکتی ہے انفیکشن کے نتیجے میں اور جو کیتڈر انسرٹ کر رکھا ہے باڈی کے اندر ظاہر ہے وہ بھی کوئی نارمل چیز تو نہیں ہے ایک طرح کا پرابلم ہے ڈس اڈوانٹیج میں یہ بھی چیز مینشن ہم کر سکتا ہے اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے سٹوڈنٹس ہیمو ڈائلائسز کی ہیمو ڈائلائسز بھی اوورال پرنسپل اس کا پیریٹونیل ڈائلائسز جیسا ہی ہے فرق اتنا ہے کہ جو ہیمو ڈائلائسز ہے اس کو باڈی کے باہر پرفارم کرتے ہیں پیریٹونیل ڈائلائسز باڈی کے اندر ایک سپیس تھی پیریٹونیم تھی وہاں پہ فلوڈ انسرٹ کیا اور وہاں پہ ڈیفیئن کو پاسبل کروایا بلڈ اور ڈائلائسز فلوڈ میں جبکہ ہیمو ڈائلائسز باڈی کے باہر ہے ایکسٹرنلی جو بلڈ کو فلٹر کیا جاتا ہے اس کے لیے بلڈ کو علاو کیا جاتا ہے یہ خاص طریقے سے ابھی اس کو ہم دیکھیں گے کہ جو پیشنٹ ہے اس کی باڈی سے بلڈ جو ہے باہر آئے ایک مشین میں انٹر ہو اس مشین کے اندر جو ہے وہ ڈائلائسز فلوڈ ہم فلو کرواتے ہیں اور اس مشین کے اندر جو بلڈ ہے اور ڈائلائسز فلوڈ ہے اس کے درمیان میں مٹیریلز کی ڈیفیئن ہو جاتی ہے ہیمو ڈائلائسز کو ڈیفائن کریں گے ہم سٹوڈنٹس ہیمو ڈائلائسز ڈائلائسز کا وہ طریقہ ہے جس میں بلڈ سے ویسٹ اور باقی جو مٹیریل ہے ٹاکزنز وغیرہ ہیں اس کو ریموو کروایا جاتا ہے باڈی کے آؤٹسائیڈ آؤٹسائیڈ دا باڈی ایک ایکسٹرنل فلٹر میں جس کو ڈائلائزر نام دیتے ہیں یہ جو ڈائلائزر ہے اس کے اندر سیمی پرمیابل میمبرین ہیں سیمی پرمیابل میمبرین ہیں وہ اللہ کرتی ہیں کہ ڈیفیجن ہو سکے بیٹوین دی ڈائلائسز فلویڈ اور بلڈ کیونکہ بلڈ جو ہے وہ رن کروایا جا رہا ہے ڈائلائزر میں سے اس بلڈ کی جن ٹیوبز میں جن میمبرینز میں جن نالیوں میں بلڈ فلو کر رہا ہے اس کے آج پاس جو ہے وہ ڈائلائسز فلویڈ ہے دونوں کے درمیان میں گیپ زیادہ ہے نہیں ہے تو باڈی کے بار جو ہے ڈیفیجن پاسبل ہے تو باڈی کے بار اگر بلڈ کو فیلٹر کروائیں ڈیفیوز کروائیں ایکسچینج کروائیں ڈائلائسز فلویڈ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ ہیمو ڈائلائسز کہلاتا ہے دوسری ایڈنگ جو ہے اس میں ہم انسرشن آف کیلیں گے ظاہر ہے اب بندہ جو ہے پیشنٹ جو ہے اس کی باڈی سے بلڈ جو ہے وہ نکالنا ہے تو بلڈ نکالنے کے لیے ایک کیتھڈر جو ہے وہ انسرٹ کرنا ہے اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بار جو ہے وہ بلڈ ریموو کرنا ہے ایک بلڈ جو ہے نکالا جائے گا صاف کیا جائے گا اور صاف بلڈ کو انسرٹ کروایا جائے گا واپس پیشنٹ کی باڈی میں ایسا تو نہیں کرنا کہ بلڈ جو ہے وہ سارا ہی نکال لینا ہے پیشنٹ کی باڈی سے اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ جو ہے وہ نکال کے فیلٹر کر لی اور دوبارہ لگا لی اگر کسی بھی وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بلیڈ پیشن کی باڈی سے نکل جاتا ہے تو اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کیسے ہوگی وہ تو ویسے ہی بندی کی ڈیتھ ہو جائے گی تو سارا بلیڈ جو ہے وہ نہیں نکلتا ابھی اس کو ہم دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا بلیڈ جو ہے وہ نکلتا ہے مشین میں جاتا ہے ساف ہوتا ہے واپس آتا ہے پھر نکلتا ہے ساف ہوتا ہے واپس آتا ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ فیلٹر ہوتا رہتا ہے اور پانچھے گھنٹوں میں جو ایک طرح سے پورا جو بلیڈ ہے وہ فیلٹر ہوتا ہے ساف ہوتا ہے اینیوے تو جب بلیڈ نکالنا ہے پیشنٹ کی باڈی سے تو ٹیوبز انسرٹ کرنا پڑیں گی تو انسرٹشن آف کیچیڈرز تو ہیموڈائلائسس کے لیے جو پیشنٹ ہے اس کی جو لیک ہے اس میں یا اس کے کسی ایک آر میں جو آرٹری اور وین ہے آرٹری اور وین کے درمیان میں ایک خاص طرح کی ٹیوب لگا دی جاتی ہے آرٹری بھی ہے وین بھی ہے آرم کے اندر اور ان دونوں کو ایک ٹیوب سے جوڑ دیا جاتا ہے ایک جنگشن ایک جوائنٹ بنا لیا جاتا ہے آرٹری اور وین کا یہ آرٹری اور وین کا جنگشن ہے جو جوڑ ہے ایک اور ٹیوب لگا کر جو جوڑ بنایا گیا اس کو سکوڈنٹس گارٹکس گرافت کا نام دیتے ہیں یہ جو گارٹکس کرافت ہے اس کو میں اگر آپ کو ڈاگرام میں دکھا دوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو گارٹکس گرافت کے ایک اس کی وین اے سٹوڈنٹ اور ایک پیشنٹ کی جو آرٹری ہے ان دونوں کو ایک ٹیوب کی مدد سے جوڑ دیا گیا کنیکٹ کر دیا گیا تو یہ گارٹکس گرافت کہلاتا ہے ایک حصہ جو ہے یہ جو ٹیوب جس سے یہ جنگشن بنایا گیا اس کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں سے بلڈ جو ہے وہ باہر نکالنے کے لیے اور ڈائیلائسز کی طرف بیچنے کے لیے اور جب بلڈ ساف ہو جاتا ہے تو واپس جو ہے وہ بلڈ فلٹر بلڈ جو ہے وہ باڈی کے اندر انٹر کروانے کے لیے اسی جنگشن کو اسی ٹیوب کو استعمال کرتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بجائے کہ باہر سے ٹیوب جو ہے وہ انسرٹ کی جائے اور جوڑ بنایا جائے آرٹری اور وین کا آرٹری اور وین کو ڈائریکلی بھی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ان کو بغیر کسی ایکسٹرنل ٹیوب کے ان کو آپ اس میں جوڑا جا سکتا ہے اور اگر ایسا کیا جائے تو اس کو سمینیوم فسٹولا کا نام دیتے ہیں سمینیوم فسٹولا اگر آپ کو ڈائیگرام میں دکھاؤں سٹوڈنٹس تو یہاں پہ آپ نیچے والی ڈائیگرام میں فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کے جو آرٹری ہے وین ہے ان دونوں کو بغیر کسی ایکسٹرنل ٹیوب کے ڈائریکلی جوڑ دیا گیا ہے تو اس کو فسٹولا یا سمینو فسٹولا کا نام دیتے ہیں اور اس سمینو فسٹولا کو استعمال کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس بلیٹ نکال لیں اور فلٹر بلیٹ کو واپس انسرٹ کرنے کے لئے تو یہ کیتڈرز جب سٹوڈنٹس انسرٹ کر دیے جائیں یہ جمشنگز بنا لیے جائیں اور یہ بھی ایڈوانس میں ہی بنانا پڑتے ہیں زہار ہے جس دن اس کی ہیمو ڈائلائسس کرنا ہے پیشنٹ کا اسی روز توڑی بنایا جائے گا ایڈوانس میں یہ گرافٹنگ یا فسٹولا جو ہے وہ کریئٹ کیا جائے گا اور جو نیڈلز ہیں وہ اس گرافٹ میں یا فسٹولا میں انسرٹ کی جاتی ہیں جب یہ ریڈی ہو جائے ہفتہ پہلے یہ پروسس کیا جائے گا ہفتے تک یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہیمو ڈائلائسس ہے وہ پرفارم کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہفتہ یا دس دن یا بیس دن یا دو دن پہلے کب یہ گرافٹ جو ہے وہ لگانا ہے اور ڈیپینڈنگ پانکہ پیشنٹ کی فیزیولوجی یا اس کا کیڈنی لیول کہاں پہ ہے اور اس کا بلڈ جو ہے اس میوریہ لیول کیا ہے ان ساری چیزوں کو ان سارے فیکٹرز کو مدر نظر رکھتے ہوئے برحال ایڈوانس میں یہ گرافٹ اور فسٹولا پھر پیر کیا جاتا ہے اور پھر ایمو ڈائیلائسس کے دران نیڈلز اس گرافٹ یا فسٹولا میں انسرٹ کرتے ہیں تاکہ بلڈ جو ہے وہ ڈائیلائسس مشن کے طرف بیجا جا سکے اور واپس جب صاف ہو جائے تو واپس پیشنٹ میں وہ انسرٹ یا انجیکٹ کیا جا سکے وہی ڈائیگرامز ہیں جو ابھی آپ کو میں نے بتائیں اب یہ کیتڈرز کی انسرشن کے بعد گرافٹ یا فسٹولا والے پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد ہم میکنزم کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیمو ڈائیلائسس والی مشین ہے یہ کام کیسے کرتی ہے اصل میں تو یہ جو ہیمو ڈائیلائسس مشین ہے اس کے ڈیفرنٹ کمپنٹس ہیں ڈیفرنٹ یونٹس ہیں ان کے الگ الگ کام ہے لیکن اس کو سمپل انداز سے ہم دیکھیں تو ہیمو ڈائیلائسس مشین جو ہے اس میں پمپس ہوتے ہیں یہ پمپس ڈیفرنٹ طرح کا کام کرتے ہیں لائک بلڈ کو پمپ کرنے کے لیے ایک پمپ موجود ہے تاکہ جو بلڈ ہے وہ نکالا جا سکے خاص ریٹ پہ اور پھر ڈائیلائس سیٹ کو مشین میں پمپ کرنے کے لیے بیچنے کے لیے بھی ایک پمپ ہے کوئی ڈائیلائس سیٹ بھی تو ایک ایک بیگ سے ایک کنٹینر سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اس کو فلو کروانا ہے اس ڈائیلائس والی مشین سے تو دو الگ طرح کے پمپ ہیں بلڈ کے لیے اور ڈائلائے سیٹ کے لیے اور بھی پمپس ہوتے ہیں لیکن یہ دو تو مست ہیں جو کہ اس ڈائیلائسنگ مشین کے ساتھ اٹیشت ہونے چاہیں اس کے علاوہ پریشر منیٹرز ہوتے ہیں تاکہ پرمنٹلی یا کونسٹینٹلی آپ کہلو کہ جو پریشر ہے بلڈ کا وہ منیٹر کیا جا سکے کہیں لو نہ ہو جائے کہیں زیادہ نہ ہو جائے تو اس جو پریشر ہے اس کو منیٹر کرنا ہے نوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے پریشر منیٹرز ہونے چاہیے اس مشین کے اندر لگے ہوئے اور پھر کنٹینر ہونے چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ سنٹیٹک ٹیوبز جس کے اندر بلڈ کو ڈالنا ہے ظاہر ہے بلڈ پیشنٹ سے نکلا ہے مشین میں ڈالا جا رہا تو مشین میں ایک جگہ اکٹھا تو نہیں کر دے نا تو اس مشین کے اندر سنٹیٹک یعنی خود سے انسان کی بنائی ہوئے آٹیفیشل اور ٹیوبز ہیں نالی ہیں جن کے اندر بلڈ کو فلو کروایا جاتا ہے یہ مشین کے اندر ہیمو ڈالایسس مشین کے اندر یہ نیٹ ورک ہے ٹیوبز کا سنٹیٹک ٹیوبز ہیں یہ سنٹیٹک ٹیوبز یاد رکھے گا سیلو فین میمبرین کی بنا جاتی ہیں یہ سیلو فین میمبرین ایک سنٹیٹک میٹیریل ہے اس کو لے سیلو فین سنٹیٹک میٹیریل ہے اس کو لے کہ یہ میمبرینز جو ہیں وہ بنائی آپ ان کو سیلو فین کو سنتیٹک میمبرینز کہلیں سمپلی تو سنتیٹک میمبرینز کو لے کے یہ ٹیوبز بنائے گی جن میں بلڈ فلو کروایا جاتا ہے اور یہ جو نیٹورک ہے پورا ان سنتیٹک ٹیوبز کا سیلو فین міمبرینز سے بنی ہوئی اس کو ڈائلازر کہتے ہیں اس کے اور نام بھی ہیں جیسے کہ اس کو آرٹیفیشل کڈنی کا نام بھی دیتے ہیں اس کو ہیمو ڈائلازر کا نام بھی دیتے ہیں اس کو ہیمو ٹیوب سے بنا ہوا نیٹورک ہے سٹوڈنٹس اس کو ڈائیلائزر اور یہ مختلف نام اس کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ڈائیلائزر ہے یا ہیمو فیلٹر یا ہیمو ڈائیلائزر اس کے اندر بلڈ کو رن کروانا ہے اب بلڈ جو ہے وہ باٹم سے داخل کرنا ہے یا ٹاپ سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ہیمو ڈائیلائزر میں یا سمپلی ڈائیلائزر میں جو بلڈ ہے وہ ٹاپ داخل کروایا جاتا ہے اور بلڈ ان ٹیوبز میں رن کرتا فلو کرتا سرکولیٹ کرتا کرتا باٹم کی اوپر مشین کی باٹم پہ پہنچتا ہے اور پھر باٹم سے وہ صاف ظاہر ہے جب اوپر سے آرہا ہے اور ٹیوبز میں سرکولیٹ کرتا آرہا ہے تو بیچ میں رستے میں وہ صاف ہو رہا ہے اس کی فیلٹریشن ہو رہی ہے جب وہ باٹم پہ پہنچتا ہے تو وہ کافی حد تک صاف ہو چکا ہوتا ہے اور اس صاف بلڈ کو پھر مشین کی باٹم سے واپس جو پیشنٹ ہے اس کی پیشنٹ کی طرف بیجا جاتا ہے یعنی پیشنٹ میں واپس انجیکٹ کروا دیا جاتا ہے ایک کیمیکل ہے سٹوڈنٹس ہپیرن یہ کیمیکل ہپیرن جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے انٹی کوائگولنٹ کے طور پر اس کو انٹی کوائگولنٹ کس کو کہتے ہیں کوائگولیشن کہتے ہیں جمنا کلوٹ ہونا انٹی کوائگولنٹ اس مٹیریل کو بولیں گے جو خون کو کلوٹ نہ ہونے دے خون کو جمنے نہ دے اب پیشنٹ کی باڈی سے بلڈ نکال کے مشین میں ڈال رہے ہیں تو ہو سکتا نا کہ مشین کے اندر جو ہے بلڈ جا کے جم جائے ان ٹیوبز میں کلوٹ ہو جائے تو ہپیرن جو ہے یہ ایک انٹی کوائگولنٹ ری ایجنٹ انٹی کوائگولنٹ ایجنٹ ہے یا میٹیریل ہے یہ کیمیکل سبسٹنس ہے یہ ان ٹیوبز کے اندر یا ڈائیلائزر کے اندر بلڈ کو کلوٹ ہونے سے بچاتا ہے انٹی کوائگولنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اب اوپر سے ہم نے ڈالا سٹوڈنٹس بلڈ جو کہ ان ٹیوبز کے اندر رن کرتا ہوا باٹم پہ پہنچا رستے میں صاف ہوا اور پھر باٹم سے نکل کر اس سے واپس پیشنٹ کی باڈی میں انجیکٹ کروایا جاتا ہے لیکن جو ڈائیلائزر فلوڈ ہے اس کو کیسے انسرٹ کریں گے ڈائیلائزر فلوڈ کو اپوزٹ جو ہے وہ انسرٹ کیا جاتا ہے ڈائیلائزر فلوڈ جو ہے وہ اس کو باٹم سے داخل کروایا جائے گا اور وہ مشین میں اوپر کی طرف رن کرے گا اوپر کی طرف فلو کرے گا بلڈ نیچے کی طرف فلو کرتا ہوا آ رہا ہے اور جو ڈائیلائزر فلوڈ ہے اوپر کی طرف فلو کرتا ہوا جا رہا ہے اور رستے میں درمیان میں دونوں یعنی ڈائیلائزر فلوڈ اور بلڈ کے درمیان میں ایکسچینج آف مٹیریلز ہو جاتا ہے اور اس طرح سے نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا اور ٹاپ سے جو ڈائیلائزر فلوڈ نکلے گا اس ڈائیلائزر فلوڈ کے اندر اب پیوریا ہے ویسٹ مٹیریل ہے ٹاکسک مٹیریل ہے جو بلڈ سے اس نے ایبزوب کیا ہے اگر ان ساری چیزوں کو جتنا ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک ڈائیگرام کی صورت میں دیکھ لیں تو یہ ڈائیلائزر والی مشین آپ کو اس کا سمپل ایک فگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو لیبل کر رکھا ہے ڈائیلائزر مشین اس کے اندر آپ کو یہ ٹیوبز نظر آ رہی ہیں ریڈ کلر میں یہ وہ ٹیوبز ہیں سنتیٹک ٹیوبز جن کے اندر بلڈ کو رن کروایا جا رہا ہے انہی کو ڈائیلائزر کا نام دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹری سے جو جنگشن بنایا تھا یہ جو فسٹولا تھا گرافت تھا وہاں سے بلڈ کو نکالا جا رہا ہے اور ٹاپ سے اس بلڈ کو داخل کروایا جا رہا ہے ڈائیلائزر کے اندر اور انڈائیلائزر کے اندر وہ بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا جا رہا ہے اور الٹیمیٹلی جب وہ باٹم سے نکلے گا تو صاف ہو کے نکلے گا کیونکہ رستے میں اس نے جو ہے وہ ڈیفیوز کیا ہے ڈائیلائزر فلوڈ کے ساتھ اور بلڈ سے ویسٹ مٹیریل ریموو ہو چکا اور جو صاف بلڈ ہے وہ باٹم سے نکلے گا ڈائیلائزر مشین سے اور اسے واپس اسی گرافٹ یا فسٹولا کی مدد سے واپس جو پیشنٹ کی باڈی میں بیچ دیا جائے گا یہاں پہ آپ بلڈ پمپ جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو ڈائیلائزر فلوڈ ہے اس کو بھی تو ڈائیلائزنگ مشین کے اندر جو ہے وہ داخل کرنا ہے اس کے لیے سٹوڈنٹ جو فریش ڈائیلائزر ہے اس کو باٹم سے انسرٹ کروایا جاتا ہے اور یہ اپسٹ ڈائیریکشن میں بلڈ کی اپسٹ ڈائیریکشن میں یہ اوپر کے بلڈ نیچے کی طرف تو یہ اوپر کی طرف فلو کرتا ہے اور اوپر سے جب یہ ڈائیلائزر فلوڈ نکلے گا تو بلڈ میں سے یہ ویسٹ مٹیریل کو ایبزوارب کر چکا ہوگا کافی حد تک تو یہ ایک طرح سے بھر چکا ہے یا گندہ ہو چکا ہے جہاں آپ کہہ لوگ کہ یہ اب یوزڈ ڈائیلائز سیٹ ہے تو اس کو ایک الگ سے کنٹینر میں اس یوزڈ ڈائیل آس ایٹ کو کLP کر لیا جاتا ہے نسالتی جو تمپریچر ہے اس کو بھی منٹین کرنا ہے کہ دائیل آس ایٹ جو ہے اس کا تمپریچر کہیں بلڈ کے تمپریچر سے ڈیفرنٹ امنا ہو جائے اور پی ایچ کو بھی منیٹر کیا جاتا ہے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ منیٹر کیا جاتا ہے کاربن ڈائک سائٹ کے جو کونٹنٹ ہے اس کو منیٹر کیا جاتا ہے تو ڈیفرنٹ طرح کے مونیٹرز ہیں ڈیفرنٹ طرح کے پمپس ہیں جو ساتھ اٹیشٹ ہیں جو یہ اوبرال جو ایکٹیوٹی ہے اس کو کری آؤٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اور جو ڈیفرنٹ طرح کے مونیٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پروسس جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے بلڈ پریشر کہیں کم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے پی ایچ کہیں کم زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے کاربن ڈاکسائٹ کو کانٹینٹ اوپر نیچے تو نہیں ہو رہا ہے بلڈ جو ٹمپریچر ہے ڈیالائسائٹ کا یا بلڈ کا وہ کہیں اوپر نیچے تو نہیں ہو رہا ہے جتنا پیشنٹ کی باڈی میں ہے اتنا ہی مینٹین کرنا ہوتا ہے ٹمپریچر بھی اور پی ایچ بھی اور اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب بلڈ ان پائپس کے اندر رن ہو رہا ہے سٹوڈنٹس موک کر رہا ہے اور ڈیالائزر کے اندر آ گیا تو اس کو کلوٹ ہونے سے بھی بچانا ہے تو اس کے لیے ہیپیرن ایک کیمیکل سبسٹنس اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ سارا پروسس آپ کو سمجھا دیا اگین فیلٹریشن پہ ذرا فوکس کرتے ہیں ڈیفیشن پہ فوکس کرتے ہیں تو یوریا ایک ویسٹ میٹیریل ہے کریٹین ایک اور ہے فاسفیٹ ہے اس طرح کے باقی جو آئینز ہیں یا سالٹس ہیں یا انوانٹڈ ٹاکزک یا ویسٹ مٹیریلز ہیں جو بلڈ کے اندر موجود ہیں وہ بلڈ سے ان پاس ہوں گے، نکلیں گے اور ڈیالائزر کے اندر آ جائیں گے واجہ اس کی کیا ہے واجہ کنسٹریشن گریڈیینٹ ہے یعنی جو ڈیفیویٹین ہوتی ہے کہیں پہ بھی ڈیفیویٹین ہو کسی بھی جگہ پہ تو اس کی وجہ کنسٹریشن گریڈیینٹ یعنی کنسٹریشن کا ڈیفرنٹ ہونا ہے گریڈیوٹ میان دیفرنٹ ہونا کنسٹریشن کا تو concentration gradient تو جو blood ہے اس کے اندر urea ہے لیکن جو ہم نے dialysis fluid استعمال کیا اس میں urea نہیں ہے تو جب دونوں contact میں آئیں گے دونوں کے درمیان میں gap بہت تھوڑا رہ جائے گا یعنی جو tubes ہیں synthetic tubes اس میں blood ہے اور ساتھ surrounding میں dialysis جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے تو دونوں جو ہے وہ blood اور dialysis fluid جو ہے وہ قریب قریب ہیں تو defian ہو جائے گی urea جو ہے وہ blood سہی یعنی heart concentration سے dialysis یعنی low concentration میں diffuse کر جائے گا phosphate ions blood میں تو ہیں لیکن جو dialysis fluid ہے اس میں نہیں ہے تو وہ diffuse کر جائیں گے dialysis fluid میں keratinine blood کے اندر موجود ہے لیکن dialysis fluid میں نہیں ہے تو blood سے وہ heart concentration سے dialysis میں آ جائے گا تو اس طرح سے exchange material ہو جائے گی اور جو waste ہے وہ چونکہ blood میں ہی موجود ہے تو blood ہی سے نکل کر وہ dialysis fluid کے اندر diffuse کر کے آ جائے گا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ نکلتی ہیں جو dialysis fluid ہے وہاں سے blood میں جاتی ہیں like sodium اگر dialysis fluid کے اندر زیادہ ہے اور blood میں کم ہے تو سوڈیم جو ہے وہ dialysis fluid سے چلا جائے گا سٹوڈینٹس بلڈ کے اندر اس طرح water اگر dialysis fluid میں زیادہ اور blood میں کم ہے تو water جو ہے وہ blood کی طرف diffuse کر جائے گا تو دونوں طرف سے diffusion ہوتی ہے جس میں ایک چیز جو ہے وہ تیہ ہے کہ جو waste اور toxic material ہے وہ چونکہ blood میں ہی ہے تو blood ہی سے نکل کر وہ dialysis میں آ جائے گا اور یہی تو ہمارا مقصد ہے اور یہی اسی کے لئے تو ہیمو dialysis کا process جو ہے وہ carry out کیا جا رہا ہے تو جو plasma کے اندر plasma proteins ہیں ان کو چھوڑ کے almost باقی جتنے بھی substances ہیں blood کے وہ exchange ہو جاتے ہیں تو اس میں سے جو higher concentration میں ہوں گی چیزیں وہ دوسری طرف سے لے جائیں گی اور دوسری طرف جو higher concentration میں ہے وہ blood کی طرف آ جائیں گی اس طرح سے جو silofane membranes ہیں یا جو tubes ہیں وہ ان کے اندر جو blood flow ہو رہا ہے وہ blood filter ہو جائے گا ساتھ باہر کی طرف run کرتے ہوئے flow کرتے ہوئے dialysis fluid کے ساتھ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وقت میں سارا blood جو ہے وہ patient کا نہیں نکالا جاتا بگر نہ تو اس کی دہ سیدھا patient کی ادھر ہی death ہو جائے گی کوئی سارا blood ہی نکل گیا تو کیا ہوتا ہے کہ تقریباً ایک وقت میں ایک time میں کسی بھی time پہ یوں کہہ لیں کہ جو dialysis machine ہے اس کے اندر تقریباً 500 ml یہ 500 ml آدھا لیٹر ہے کیونکہ ایک لیٹر میں 1000 ml ملی لیٹر ہوتے ہیں تو 500 ml means آدھا لیٹر تو جو dialysis machine ہے اس میں آدھا لیٹر blood جو ہے وہ circulate کر رہا ہوتا ہے کسی بھی time پہ دوسرے لفظوں میں جو ایک patient ہے بندہ ہے اس کی body کے اندر وہ تقریباً جو ساڑھے چار پانچ لیٹر کے قریب blood موجود ہے تو اس میں صرف آدھا لیٹر جو ہے وہ machine سے صاف ہونے کے لیے گیا ہے یہ صاف ہو کے واپس آئے گا further 500 ml ساتھ جا رہا ہے ایک طرف سے blood جو ہے وہ نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور dialysis machine کے اندر آ رہا ہے اور dialysis machine سے صاف ہو کے تھوڑا تھوڑا جو blood ہے وہ واپس جا رہا ہے تو کسی بھی ایک time پہ hemo dialysis کو دوران تقریباً 500 ml آزا لیٹر جو blood ہے وہ dialysis machine کے اندر filter ہو رہا ہوتا ہے صاف ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اوپر دو تین مرتبہ یہ بات کر چکے کہ جو صاف blood ہے اس کو واپس وہی جو graft ہے یا fistola ہے وہاں پہ جو cathedal یا needle insert کر رکھی ہے اس کی مدد سے واپس صاف blood کو patient کی body میں return کر دیا جاتا ہے اب اگر relative advantages اور disadvantages کی بات کی جائے تو advantages جو hemo dialysis کے ہیں کہ peritoneal dialysis کے مقابلے میں hemo dialysis زیادہ effective ہے اور اسے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ carry out کرنا ہوتا اور peritoneal dialysis وہ تو دن میں دو سے تین مرتبہ کرنا پڑ جاتا ہے لیکن hemo dialysis ہفتے میں دو سے تین مرتبہ کرنا پڑتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے hemo dialysis لیکن اس کے کچھ disadvantages بھی ہیں like اس کو گھر پہ نہیں کیا جا سکتا جہاں پہ facility ہے hospital یا جہاں پہ dialysis center ہے وہی پہ جانا پڑتا ہے اور جب dialysis hemo dialysis کا process چل رہا ہے تو اس دران جو patient ہے وہ move نہیں کر سکتا اسے بیٹنا ہے یا لیٹنا ہے mobility نہیں رہتی ہے ایک بہت بڑا disadvantage یہ ہے کہ اس میں infections کے جو chances ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایک machine ہے dialyzer machine اس میں ایک بندے کا dialysis ہوا دیسرے کا چوتھے کا بہت سارے لوگوں کا dialysis ہوتا ہے تو اس میں اگر جو عملہ ہے یہ وہاں پہ لوگ ہیں جو ٹیم ہے جو dialysis کو carry out کر رہی ہے وہ اگر احتیاط نہ کرے خیال نہ کرے یا کوئی error یا mistake commit کر دے تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ پہلے والا patient جو ہے اگر اسے hepatitis ہے یا کوئی اور infection اسے موجود ہے اور dialysis والی machine کو اچھے طریقے سے صاف نہیں کیا گیا تو جو second person جو آئے گا dialysis کے لیے اس کو infection جو ہے وہ پہ آسان ہو سکتا ہے تو اس طرح سے جو مختلف blood born diseases ہیں blood born diseases وہ ہوتی ہیں جو blood transfusion کے نتیجے میں ہوں یا blood کے نکلنے اور واپس آنے کی وجہ سے ہوں تو blood born diseases infections ان کے ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں like hepatitis اس کے علاوہ students جو blood vessels ہیں ان کو injury ہو سکتی ہے ظاہر ہے وہاں پہ graft کیا گیا ہے ایک shuttle جو ہے وہ بنائی گئی ایک pistola جو ہے وہ create کیا گیا dialysis کے لیے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ students injury ہو سکتی ہے damage ہو سکتا ہے جہاں پہ graft وغیرہ جو ہے وہ create بعد میں graft graft خراب بھی ہو جاتے ہیں زیادہ وہ time some cases میں نہیں نکالتے ہیں ان کو دوسرے arm میں پھر graft جیزا بنانا پڑتا ہے پھر کئی leg میں بنانا پڑ سکتا ہے تو graft یا فسٹولا جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک issue ہے اس کے ساتھ اور جو blood cells ہیں ان کو بہت micro level پہ micro scopic level پہ blood cells کو بھی damage ہو سکتا ہے white blood cells کو red blood cells کو تو different طرح کے disadvantages بھی جڑے ہوئے ہیں hemo dialysis کے ساتھ تو یہ جو patient ہے اس کی condition کو دیکھتے ہوئے اور جو ڈاکٹر ہے وہ پھر ان ساری factors کو سامنے رکھتے ہوئے decide کرتا ہے کہ patient کے لیے کون سا جو method ہے وہ زیادہ بہتر ظاہر ہے hemo dialysis expensive ہے اور ہر جگہ اس کی صولت بھی نہیں ہے تو اس کو اور پھر اگر سرکاری ہسپتالوں میں دیکھیں تو وہاں تو نمبر لگوانے پڑتے ہیں پرائیویٹ مہنگا ہے ایکسپینسر ہے تو جو پیریٹوریل dialysis ہے وہ تو گھر پہ کیا جا سکتا ہے وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے ان ایکسپینسر ہے relatively تو پھر اگین اس کے جیسے میں نے کہا کہ different factors ہیں patient کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کونسا جو method ہے وہ patient کے لیے صحیح ہے students اب ہم last made dialysis related جو problems ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ہیمو یا پیریٹونیا dialysis کے بات نہیں ہو رہی جنرل dialysis related جو issues یا problems ہو سکتے ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر theoretically اگر ہم بات کریں تو جو رینل dialysis ہے یہ کسی بھی بندے کے لیے indefinite period of time کے لیے لمبے عرصے تک کے لیے جو ہے life کو sustain کرنے میں یا patient کو زندہ رکھنے میں یہ اپنا role play کر سکتا ہے theoretically لیکن practically جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ theoretically جس طرح ideal ہے میں نظر آتا ہے اس طرح ہے نہیں ہے کیونکہ کچھ عرصے بعد کچھ time کے بعد وہ جو patient ہے اس کی overall health جو ہے وہ decline کر جاتی ہے مختلف طرح انفیکشن ہو سکتا ہے اس سے dialysis کے دوران اگر پریٹونیا dialysis ہو تو ہو سکتا ہے leakage ہو جائے dialysis کا body کے اندر اور کوئی problem ہو سکتا ہے ایمو dialysis میں سے infection ہو سکتا ہے even جو ایمو dialysis کے لیے graft یا فسٹولا بنایا گیا وہ damage ہو سکتا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو different طرح کی complications آ سکتی ہیں تو long term جو dialysis ہے students اس میں different طرح کی problems دیکھنے کو ملتی ہیں تو ideally یہ theoretically بات کریں تو یہ تو لمبے عرصے تک کوئی مسئلہ نہیں ہے مندہ dialysis کرواتا رہے اور زندہ رہے لیکن practically ایسا نہیں ہے کیونکہ dialysis کے ساتھ different طرح کی problems associated ہیں تو dialysis related جو different problems ہیں اس میں like catheders جو استعمال کیا جاتے ہیں اگر peritoneal dialysis ہے تو اس کے لیے surgery کر کے catheders insert کیا گیا اس کا ایک life span ہے وہ بند ہو سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے تو دوبارہ سے surgery کرنا پڑے گی دوبارہ سے نیا catheders insert کرنا پڑے گا تو اس میں thrombosis ہو سکتا ہے وہ بند ہو سکتا ہے وہ infection ہو سکتا ہے infection ہو جائے تو اسے remove کرنا پڑے گا یا خراب ہو جائے تو اسے remove کرنا پڑے گا گر ہیمو dialysis کی بات کی جائے تو ہیمو dialysis میں 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 نے آپ کو اوپر بتایا کہ جو بلڈ ہے وہ جو باڈی سے نکلتا ہے اور جو ٹیوبز ہیں یا جو dialysis machine اس میں داخل ہوتا ہے تو وہاں اس کو clotting سے بچانا ہے اس کے لیے anti-coagulation کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ parent آپ کو بتایا جو anti-coagulant کے طور پر use ہوتا ہے یہاں پہ term use ہوئی ہے extra-carporeal circuit extra-carporeal circuit یعنی باڈی سے باہر والے جو ٹیوبز ہیں جن میں blood flow کرے گا ایکسٹرا-carporeal circuit ہوگا اور اس میں blood کو clot ہونے سے بچانے کے لیے anti-coagulant parent کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ again complications اگر لمبے عرصے تک استعمال کریں تو cause کر سکتا ہے then جو filter استعمال کر رہے ہیں hemo dialysis میں اس کی clotting ہو سکتی ہے then جو artery اور vein ہیں ان کے blood pressure کے اندر جو ہے وہ normal سے ہٹ کے differences آ سکتے ہیں جو artery ہے اس کے اندر جو blood pressure ہے وہ low ہو سکتا ہے جو veins ہیں ان کے اندر blood pressure rise کر سکتا ہے elevate ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ پور filtration کی صورت میں نکلتا ہے then جو plasma ہے blood plasma تو بار بار جب hemo dialysis ہو رہا ہے تو ہر treatment کے بعد hemo dialysis کے بعد جو plasma میں urea اور creatinine level ہے وہ decrease تو ہوتا جاتا ہے لیکن وہ واپس normal level پہ نہیں آتا خاص طور پہ creatinine کا normal level سے زیادہ decrease ہو جانا complications cause کر سکتا ہے اسی طرح سے اگر peritonial dialysis or hemo dialysis کو دیکھیں تو کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو excretion کا function ہے role ہے وہ تو perform کرتے ہیں لیکن جو osmo regulation ہے وہ نہیں ہو پاتی بہتر طور پہ تو electrolyte embelsing ہو سکتی ہے electrolyte یعنی آئنس وغیرہ جو ہیں جیسے sodium کا level جو ہے وہ abnormally rise کر سکتا ہے abnormally decrease کر سکتا ہے potassium کا level abnormally rise کر سکتا ہے abnormally decrease کر سکتا ہے تو osmo regulation proper طریقے سے نہیں ہو سکتی جو کی kidneys osmo regulation ساتھ کر رہے ہوتے ہیں excretion کے اسی طرح جو body fluid volume ہے وہ kidneys regulate کر رہے ہوتے ہیں لیکن peritonial اور hemo dialysis میں وہ regulation نہیں ہو پاتی ہے acid based balance رہے ہیں kidneys تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن peritonial اور hemo dialysis میں acid based جو balance ہے وہ kidney machines جو نہیں perform کر پاتی ہیں اسی طرح سے جو kidneys students different طرح جو hormones وہ بھی release کرتے ہیں خاص طور پر ایک hormone ہے erythropoietin erythropoietin جو ہے blood production میں اپنا role play کرتی ہیں تو kidneys جو ہیں blood production کو boost کرتے ہیں بڑھاتے ہیں erythropoietin کی مدل سے جو endocrinal function ہے kidneys کا وہ kidneys تو کرتے ہیں لیکن kidneys جب فیل ہو چکے ہوں پھر یہ جو machines ہیں یہ تو erythropoietin کو produce نہیں کرواتی ہیں تو endocrine کے طور پر کام نہیں کریں گی تو یہ بھی disadvantage ہو گیا اسی طرح اور آپ دیکھیں تو رینن ہے prostaglandin اور باقی جو metabolic activation vitamin d کی یہ کچھ features ہیں جو functions ہیں جو kidneys تو perform کرتے ہیں لیکن kidney failure کے نتیجے میں یہ اتنے اچھے functions نہیں ہوتے اور جو kidney machines ہیں وہ کسی حد تک waste material کو تو remove کروا سکتی ہیں blood میں سے لیکن یہ functions یہ نہیں ہو پاتے ہیں kidney machines سے یا dialysis سے تو یہ کچھ problems ہیں dialysis کی limitations ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا question curiosity comment section پوچھیں 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 اللہ حافظ پوچھیں پوچھیں موسیقی